موسیقی سعودی عرب اور یو اے ای کے حملوں میں بائیس بچھے اور چار اور تین جانبہف الہوسیوں نے کیا دعویٰ سعودی اتحاد نے دعویٰ رد کر دیا کہا کمرشل جہازوں پر ہوسی ہمپلے کو ناکام بنا دیا ادلیب کا فوجی حل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ترکی نے دی سیریا کو وارننگ کاو سگلو کی پوٹین اور سرجی لاوروف سے ملاقات سیریا کے نئے دستور پر اگلے مہینے یونیٹڈ نیشنز کے ساتھ ایران رشیا اور ترکی کی بات چیت ہوگی آئیس آئیس دنیا بھر کے شیئر مارکٹس میں پیسہ لگا رہی ہے بعض ملک اب بھی دہشتگر تنظیم کی مدد کر رہے ہیں رشیا نے لگا آئیلزام ولادمیر پوٹین سعودی ارب کا دورہ کریں گے سیریا اور ایران پر اہم بات چیت ہوگی آسٹریلیا میں ایک بار پھر وزیراعظم بدلہ مالکم ٹرمبل کی جگہ سکوٹ موریسن نے اہدہ سنبھال لیا کرلہ کے لیے بیرونی مدد قبول کرنے پر بحث کے بیچ یو اے ای نے کہا اب تک امدادی رقم تیہ نہیں کی آر ایس ایس اور اخوان المسلمون ایک جیسی تنظیمیں ہیں لندن میں راہل گاندی کا ایک اور متنازے بیان ہیڈلائنز آپ نے دیکھے خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات کرتے ہیں یمن کی یمن کے الہوسیوں نے کہا ہے کہ سعودی ارب اور یو اے کے تازہ ہوائی حملوں میں درجنوں سیویلینز ہلاک ہوگئے جن میں زیادہ تر بچے ہیں سعودی اتحاد نے اس دعوے کو غلط بتایا الہوسیوں کے المسیرہ ٹیلی ویجن چینل نے کہا کہ جمعیرات کو ان حملوں میں بائیس بچے اور چار عورتیں ہلاک ہوئے سعودی اتحاد کی جنگی ہوائی جہازوں نے بے گھر ہونے والوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا جو ہدیدہ سے بیس کلومیٹر دور ہے دو ہفتے پہلے ہی سعودی اتحاد کے ایک حملے میں چالیس بچے ہلاک ہوئے تھے یہ حملہ ایک سکول بس پر کیا گیا تھا سعودی ارب اور یو اے مارچ دو ہزار پندرہ سے یمن میں حملے کر رہی ہیں اور ان حملوں کا مقصد عبدالربو منصور حدی حکومت کو بحال کرنا بتایا جاتا ہے الہوسیوں کے ایک حامی کارکن نے دار حکومت سانہ میں بتایا کہ جمعیرات کے حملوں میں بننے والوں کی تعداد کم سے کم اکتیس ہے اور انہوں نے کہا کہ چھبیس عورتیں اور بچے اس وقت حملے کی زد میں آگے جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بس میں سوار ہو رہے تھے اسے پہلے یو اے کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے بتایا کہ الہوسیوں نے اسی علاقے میں ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا جس سے ایک بچہ ہلاک ہو گیا وام نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ حملہ الغلائفہ گاؤں میں کیا گیا کسی بھی دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہیومن رائٹس واش نے کہا ہے کہ امریکہ کی تعاید رکھنے والا ایک تحقیقاتی ادارہ یمن میں سعودی تحاد کے جرائم کو چھپا رہا ہے ہیومن رائٹس واش نے نوے صفات کے ایک رپورٹ جاری کی جس میں امریکہ سے کام کرنے والی تحقیقاتی ٹیم پر تنقید کی گئی سعودی تحاد نے کہا ہے کہ اس نے تیز رفتار کشتیوں کی مدد سے الہوسیوں کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا یہ کشتیاں کمرشل جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں سعودی تحاد کی ترجمان کرنل ترکی المالکی نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کی یہ حملہ ہودیدہ بندرگاہ کے قریب ساحل پر کیا گیا المالکی نے کہا کی تحادی فورسس نے جہازوں کی حفاظت کیلئے تمام ضروری قدم اٹھائیں ہیں ینا ڈیڈنیشنز کا کہنا ہے کہ تین سال سے جاری یمن جنگ میں اب تک دس ہزار لوگ ہلاک ہو گئے ہیں لیکن کافی عرصے سے اس تعداد کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا بات کرتے ہیں سیریا کی رشیا نے کہا ہے کہ وہ سیریا میں ایران کی جائز موجودگی کا احترام کرتا ہے رشیا کے نائے وزیر خاجہ سرجی ریباکوف نے یہ بات کہی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ سیریا میں ایران کا رول ختم کرنے کے لیے رشیا پر دباؤ ڈال رہا ہے ایسے میں رشین وزیر نے کہا کہ ایران سیرین حکومت کی درخواست پر سیریا میں گیا اور وہاں دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں مدد کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سیریا میں ایران کی کارہوائیوں کی عزت کرتے ہیں انہوں نے جینیوہ میں سیریا بہران کے بارے میں امریکہ اور رشیا کے سینئر اہدداروں کے بیچ ایک میٹنگ کے بعد یہ بات کہی ریباکوف نے کہا کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان کئی مسائل پر اختلافات ہیں جن میں سیریا بھی شامل ہے ریباکوف نے کہا کہ رشیا آستانہ فارمیٹ پر سیریا کے بارے میں ایران کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے ترکی نے کہا کہ ایڈلیب کا فوجی حل بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ترکی کے وزیر خاجم میولود کا وسوگل نے موسکو میں یہ وارننگ دی ایڈلیب سیریا میں اب اکیلا ایسا علاقہ ہے جہاں پر بشار الاسد کے مخالف باغی گروپس کا کنٹرول ہے ترکی نے سیریا جنگ میں بعض باغی گروپوں کی مدد کی ہے اور کئی فوجی چوکیاں قائم کی ہیں وزیر خاجم میولود کا وسوگل نے موسکو میں رشیہ کے وزیر خاجہ سرجل لابروف کے ساتھ ایک نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوجی حل کی کوشش نہ صرف ایڈلیب بلکہ سیریا کے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہوگی کا وسوگل نے کہا کہ ایڈلیب پر بمباری کرنا قتل عام ہوگا حالانکہ وہاں پر میلٹین گروپس موجود ہیں کا وسوگل نے وارننگ دی کہ تقریبا ساڑھے تین لاکھ سیویلینز کہاں جائیں گے اور انہوں نے یہ بات مانی کہ کٹر گروپوں کا صفایہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن ہمیں سیویلینز اور دہشتگردوں کے درمیان فرق کرنا چاہیے ایڈلی پر کئی میلٹین گروپس کا اثر ہے رشیہ کے وزیر خاجہ سرجل لابروف نے اسی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہزاروں میلٹینز اعتدال پسند طاقتوں سے الگ کرنے کی ترکی کی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں خبر ہے کہ ترکی کے وزیر خاجہ نے رشیہ کے ساتھ ویل آدمی پوٹین سے بھی ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے سیریا بہران دنیا کے موجودہ حالت اور ترکی کے معاشی مسائل پر بات چیت کی یونیٹڈ نیشنز کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ یونیٹڈ نیشنز کے سیریا سے متعلق نمائند نئے دستور کے سلسل میں گیارہ اور بارہ سپتمبر کو ایران رشیہ اور ترکی کے ساتھ بات چیت کریں گے سیریا سے متعلق نیشنز کے نمائندے اسٹافن ڈیم اسطورہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ نئے دستور لکھنے کے سلسلے میں ایک کمیٹی بنائیں یہ میٹنگ جینیوہ میں یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹس میں ہوگی فلسطینیوں نے ایک بار پھر اپنے واپسی حق کی تعاید میں مظاہرے کی اس موقع پر اسرائیلی سیکیوری فورسز کے ساتھ احتجاجوں کی جھڑپیں ہوئیں غازہ سے فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے ان مظاہروں میں حصہ لیا حماس کے ترجمان حاظم قاسم نے اس سے پہلے فلسطینیوں سے اپیل کی کہ وہ بڑے پیمانے پر ان مظاہروں میں حصہ لیں تاکہ اسرائیل کی طرف سے قبضہ کیے گئے علاقوں میں فلسطینیوں کی واپسی کے حق پر زور دیا جا سکے اور غازہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لئے آواز اٹھائی جا سکے اسرائیل کی وزارت دفاع نے کہا کہ غازہ سرحد پر اس ہفتے ڈاکٹرز ویتاوڈ بارڈرز تنظیم کے لئے کام کرنے والی ایک نرس نے سپاہیوں پر گولی چلائی امدادی تنظیم نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے فلسطینیوں کے لئے کام کرنے والے گروپ نے وارننگ دی ہے کہ اگر مناسب قدم نہیں اٹھائے گئے تو غازہ دو سال کے اندر رہنے لائق نہیں رہے گا غازہ کئی برسوں سے اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے ناکہ بندی کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی نے کہا کیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ غازہ کے انسانی بہران کو حل کرنے کے لئے عملی قدم اٹھائے اس کمیٹی کے رکن جمال اللہ نے کہا کہ بارہ سال سے جاری ناکہ بندی کی وجہ سے غازہ کے لوگوں کو بدترین حالات کا سامنا ہے یونیڈ نیشنز کے ایک نمائندے نے کہا کہ فلسطینی ریفیوجیوں کے مسئلے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جنوری کے مہینے میں امریکہ نے فلسطینی ریفیوجیوں کے لئے کام کرنے والی امدادی ایجنسی کے لئے اپنی مدد میں تین سو ملین ڈالر کی کٹوتی کی تھی ریفیوجیوں کے لئے کام کرنے والے عالمی ادارے کے چیف نے کہا کہ امریکہ نے یروشلم کو اسرائیلی دارہ حکومت تسلیم کرنے کہ امریکی فیصلے پر تنقید کرنے کے لئے فلسطینیوں کو سزا دی ہے یونیڈ نیشنز نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی ریفیوجیوں کے لئے کام کرنے والے ادارے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو مالی بہران کا سامنا ہے اور اس ادارے کو بیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر کی قلت کا سامنا ہے یو این سیکریٹری جنرل کے ایک مددگار نے سیکیوٹی کانسل کی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی ریشہ کے صدر ولادمیر پوٹین کے سعودی دورے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہ دورہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جس کا دارومدار پوٹین کے شیڈیول پر ہے اکٹوبر دوہزار سترہ میں شاہ سلمان ریشہ کا دورہ کرنے والے پہلے سعودی بادشاہ بنے تھے ریشہ کے نائف وزیر خاجہ مخائل بغدانوف کے حوالے سے پوٹین کے اس دورے کے بارے میں بتایا گیا ریشہ اور سعودی عرب نے حالی عرصے میں تیل کی مارکٹس کے سلسلے میں تعاون کیا تھا اور کامیابی کے ساتھ پیداوار کو روکا تھا یا کم کیا تھا جولائی کے مہینے میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے فٹبال ورلڈ کپ کے دوران ریشہ کا دورہ کیا تھا اور پوٹین سے ملے تھے سیریا کے بارے میں ریشہ اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں سمجھ جاتا ہے کہ پوٹین کے سعودی دورے کے دوران سیریا کی صورتحال خاص طور پر سیریا میں ایران کے رول کے بارے میں بات ہوگی افغانستان کی حکومت نے ریشہ کی نگرانی میں امن باتشیت میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اس سے پہلے امریکہ نے بھی ریشہ کی ایسی پہل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا دنیا پر سے وقت ہو گیا چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہجی اللہ فرست اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے راتے ہیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر سعودی عرب اور یو اے ای کے حملوں میں بائیس بچے اور چار اور تین جانبہ الہوسیوں نے کیا دعویٰ سعودی اتحاد نے دعویٰ رد کر دیا کہا کمرشل جہازوں پر ہوسی ہمپلے کو ناکام بنا دیا ادلیب کا فوجی حل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ترکی نے دی سیریا کو وارننگ کعوس اگلو کی پوٹین اور سرجی لاوروف سملاقات سیریا کے نئے دستور پر اگلے مہینے یونیٹڈ نیشنز کے ساتھ ایران رشیہ اور ترکی کی بات چیت ہوگی آئی سائز دنیا بھر کے شیئر مارکٹس میں پیسہ لگا رہی ہے بعض ملک اب بھی دہشتگر تنظیم کی مدد کر رہے ہیں رشیہ نے لگایا الزام ویلاد میر پوٹین ساؤدی ارب کا دورہ کریں گے سیریا اور ایران پر اہم بات چیت ہوگی آسٹریلیا میں ایک بار پھر وزیر آزم بدلہ مالکم ٹرمبل کی جگہ سکوٹ موریسن نے اہدہ سنبھال لیا کرلہ کے لیے بیرونی مدد قبول کرنے پر بحث کے بیچ یو اے ای نے کہا اب تک امدادی رقم تیہ نہیں کی آر ایسس اور اخوان المسلمون ایک جیسی تنظیمیں ہیں لندن میں راہل گاندی کا ایک اور متنازے بیان جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو رشیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آر ایسس دنیا بھر میں شیئر مارکٹس میں پیسہ لگا رہی ہے تاکہ اپنی سرگرمیوں کے لیے فنڈز جمع کیے جا سکیں یونیٹی نیشنز میں رشیہ کے نمائندے ویزلی نیبنزیا نے سیکیوٹی کانسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آر ایسس کے تیل اور گیس اور سمگلنگ کے نیٹورک کو ٹھپ کر دیا گیا جس کے بعد دہشتگرد گروپ نے اب پیسہ جمع کرنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈے ہیں نیبنزیا نے کہا کہ بابل کا عالمی دہشتگردی کا مینار گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے لیکن آئیسس کے سیلز اب بھی ایک زبان میں بول رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ ایک دوسرے سے تالمیل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئیسس کے لوگ کئی ملکوں میں معیشت کے تمام سیکٹرز میں پیسہ لگا رہے ہیں اس میں ٹورزم ایگری کلچر فش فارمنگ اور کنسٹرکشن جیسے سیکٹرز شامل ہے ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ آئیسس لیڈر ابوبکر البغدادی نے ایک آڈیو پیام جاری کیا ہے جس میں اس نے دنیا بھر میں اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ لڑائی جاری رکھیں ریشیا نے وارننگ دیئے کہ سیریا میں آئیسس کے بچے کچھ لوگوں کو بعض ملکوں کی طرف سے اب بھی فانڈز اور ہتیار مل رہے ہیں یونیڈیڈ نیشنز میں ریشیا کے سفیر ویزلی نبنزیا نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ موسکو کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ملٹنڈ گروپس کو مدد حاصل ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ چھانوے فیصد سیریا کو آزاد کرا لیا گیا ریشیا کے نائے وزیر خواج سیجی ریباکوف نے کہا کہ موسکو کے سامنے امریکہ کی نئی پابندیوں کا جواب دینے کے لیے تمام راستے کھلے ہیں ریباکوف نے کہا کہ امریکہ پچھلے مہنے صدر ولادمی پوٹین اور صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان ہونے والی چھوٹی ملاقات میں تیپ آیا سمجھوتوں کی خلاف فرضی کر رہا ہے ولادمی پوٹین امریکہ کی نئی پابندیوں کو بیمانی بتا رہے ہیں آسٹریلیا سکوٹ موریسن کو وزیراعظم کی حیث سے چنا گیا وہ گیارہ سال کے عرصے میں آسٹریلیا کے ساتھ میں پرائم منسٹر ہیں لیبرل پارٹی میں اعتدال پسند وزیراعظم مالکم ٹنبل کے خلاف بغاوت ہو گئی جس کے بعد یہ تبدیلی آئی مالکم ٹنبل کو ہٹانے میں سابق وزیر داخلہ پیٹر ڈیوٹن کا اہم رول رہا لیکن خود پیٹر ڈیوٹن کو شکست ہو گئی سکوٹ موریسن نے انہیں شکست دی وہ مالکم ٹنبل کے اتحادی ہیں جنہوں نے ٹریجر کی حیث سے کام کیا انہوں نے چالیس کے مقابلے پینتالیس ووٹوں سے کامیابی حاصل کی وزیر خواجہ جولیا بشبہ بھی اس دور میں شامل تھی لیکن وہ پہلے ہی رانڈ میں باہر ہو گئی آسٹریلیا میں پچھلے ایک ہفتے سے زبردست سیاسی ڈراما چل رہا تھا جس کا انجام موریسن کے وزیر آزم بننے کی شکل میں ظاہر ہوا ٹنبل چوتھے وزیر آزم بنے ہیں جنہیں ان کی ہی پارٹی نے تین سال کی مدد پوری کرنے سے پہلے ہٹا دیا نورٹ کوریا اور ساؤت کوریا کے کئی بزرگوں کا کئی دہوں بعد اپنے خاندانوں سے ملاب ہوا تین سو سے زیادہ ساؤت کورینز نے سہرد پار کی اور ان خاندانوں سے ملاقات کی اس ہفتے کے شروع میں بھی دو سو سے زیادہ ساؤت کورینز نے اسی طرح کئی برسوں بعد اپنے خاندان والوں سے ملاقات کی تھی یہ لوگ کوریا جنگ کے بعد ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے اور کئی دہوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا اس موقع پر کوریا کے بزرگ شہریوں نے کہا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنوں سے مل رہے ہیں پیرو اور برازیل کے سرحدی علاقے میں ایک طاقتور زلزلہ آیا زلزلے کی شدت سات اشار یا ایک نہ پی گئی یو ایس جیالوجیکل سروے نے یہ بات بتائی نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی مفات پر کوئی سمجھو ہوتا نہیں کیا جائے گا اسلام آباد میں پاکستان کے دفتر خارجہ کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی نئے وزیراعظم نے وزارت خارجہ کے عہدداروں سے خطاب کی اور کہا کہ دنیا کے سامنے پاکستان کی ایک بہتر شکل پیش کرنے کی ضرورت ہے وزارت کے عہدداروں نے عمران خان کو موجودہ حالات کے بارے میں بریفنگ دی عمران خان نے کہا کہ پاکستانی سفارت خانوں کی کار کردگی کو بھی بہتر بنانا چاہیے ایک دن پہلے امریکہ کے سیکریٹ رفٹیٹ مائک پومپیو نے عمران خان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اس دورن مائک پومپیو اور عمران خان کی بات چیت کے بارے میں ایک تنازعہ پیدا ہو گیا امریکہ کے سٹیٹ اپارٹمنٹ نے کہا کہ پومپیو نے عمران خان کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی اور پاکستان سے سرگرم دہشتگرد گروپوں کے خلاف فیصلہ کنکاراوائی کی ضرورت پر زور دیا لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بیان کو حقیقت کے خلاف قرار دیا دفتر خارجہ کی ترجمہ محمد فیصل نے ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان سٹیٹ اپارٹمنٹ کے اس بیان سے اختلاف کرتا ہے اس بات چیت میں دہشتگردوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا صدق کانگریس راہل گاندی نے آر اسس کا تقابل یا کامپیریزن اخوان المسلمون سے کیا راہل گاندی نے لندن میں کہا کہ آر اسس کا نظریہ عرب دنیا میں اخوان المسلمون کے نظریہ جیسا ہے راہل گاندی جرمنی اور برطانیہ کے چار دن کے دورے پر ہیں وہ کانگریس کے انرائیس تک پہنچنے کے پروگرام کے سلسلے میں یہ دورہ کر رہے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹیٹیز میں ایک سشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آر اسس ہندوستان کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے راہل گاندی میں اس سے پہلے جرمنی میں بھی ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ موب لنچنگ دیسے واقعات کی ایک وجہ ملک میں بے روزگاری ہے راہل گاندی نے وزیر آزم موڈی پر تنقید کرتے ہوئے ڈوکلام مسئلے کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک سچائی ہے کہ چائنہ آج بھی ڈوکلام میں موجود ہے اخوان المسلمون سے آر اسس کا کامپیرزن راہل گاندی کا دو دنوں میں دوسرا متنازف بیان ہے ایک دن پہلے انہوں نے بی جے پی کا ذکر کرتے ہوئے آئیس آئیس کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عوام کی بڑی تعداد کو ترقیق عمل سے دور رکھنے کے نتیجے میں آئیس آئیس جیسے گروپ پیدا ہوتے ہیں انہوں نے موڈی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی بات کرتے ہیں کرالا کی بیرونی مدد قبول کرنے کے بارے میں کرالا کی کمیونسٹ حکومت اور بی جے پی کے بیچ لفظوں کی تقرار کے درمیان یو اے ای نے یہ بات صاف کی ہے کہ اس نے اب تک سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے دی جانے والی امدادی رقم تہین نہیں کی ہے ہندوستان میں یو اے ای کے صفیر احمد البنہ نے کہا کہ اب تک یو اے ای نے امدادی رقم کے بارے میں کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا ہے انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ان کے ملک نے ایک ہفتے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے سلسلے میں ایک کمیٹی بنا رہا ہے یو اے ای کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المقتوم نے 18 اگست کو ٹویٹر پر کہا تھا کہ ان کے ملک نے کیرالا کی مدد کے راستوں کے بارے میں غور کے لیے کمیٹی بنائی ہے 21 اگست کو کیرالا کی چیف منسٹر پی وی جین نے کہا تھا کہ یہ یو اے ای کیرالا کی 700 کروڑ روپے کی مدد کرے گا کیرالا کے یو اے اے کے ساتھ خاص تعلقات ہیں یو اے اے میں کیرالا کے لوگوں کی بڑی تعداد رہتی ہے ایک دن پہلے پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کیرالا کے سیلاب متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہے قطر کی حکومت نے بھی امداد کا اعلان کیا اس کے علاوہ مالدیب نے بھی امداد دینے کا اعلان کیا ہے ٹاملناڈو کی حکومت نے کیرالا کے اس بیان پر تنقید کی ہے کہ ملہ پریار ڈیم سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے کیرالا میں سیلاب آیا ٹاملناڈو کی چیف منسٹر پلانی سوامی نے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا انہوں نے میڈیا سے باتشید کرتے تھے کہا کہ کیرالا میں سیلاب آنے کے ایک ہفتے بعد ڈیم سے پانی چھوڑا گیا کیرالا کی حکومت نے سپریم کورٹ میں ملہ پریار ڈیم سے پانی چھوڑنے کو سیلاب کے ایک بڑی وجہ بتایا تھا اس دوران جمعہ کو سپریم کورٹ نے ڈیم سے پانی چھوڑنے کے حوالے سے ٹاملناڈو کو بعض ہدایتیں جاری کی ہیں عدالت نے ٹاملناڈو سے کہا کہ وہ ملہ پریار ڈیم میں پانی کے سطح کو ایک سو انتالیس فیڈ تک ہی رکھے جمع کشمیر کے سابق چیف منسٹر فاروق عبداللہ نے حکومت سے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لئے بیرونی مدد کو قبول کرنا چاہیے مرکزی وزیر مختار باس نقوی نے کہا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں قدم اٹھا رہی ہے ایک اور مرکزی وزیر کیجے الفونس نے کل کہا تھا کہ بیرونی مدد قبول نہ کرنے سے متعلق قائدے میں ایک مرتبہ چھوڑ دینی چاہیے مرکزی وزیر دفعہ نرمالہ سیتر امن نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نے کہا کہ نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد امداد کے حوالے سے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں گے کشمیر کے انتناک میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑاپ میں ایک ملٹنٹ ہلاک ہو گیا سرکاری اہدداروں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نہیں اس گھر کو دھماکی سے اڑا دیا جہاں پر ملٹنٹ چھپے ہونے کا اندیشہ تھا صبح ہونے سے پہلے یہ آپریشن کیا گیا سیکیورٹی فورسز کو خبر ملی تھی کہ کوکرناک علاقے کے گاؤں میں ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہد لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں سعودی ارب اور یو اے ای کے حملوں میں بائیس بچے اور چار اور تین جانبہف الہوسیوں نے کیا دعویٰ سعودی اتحاد نے دعویٰ رد کر دیا کہا کمرشل جہازوں پر ہوسی ہمپلے کو ناکام بنا دیا ادلیب کا فوجی حل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ترکی نے دی سیریا کو وارننگ کاو سگلو کی پوٹین اور سرجی لاوروف سے ملاقات سیریا کے نئے دستور پر اگلے مہینے یونیٹڈ نیشنز کے ساتھ ایران رشیا اور ترکی کی بات چیت ہوگی آئیس آئیس دنیا بھر کے شیئر مارکٹس میں پیسہ لگا رہی ہے بعض ملک اب بھی دہشتگر تنظیم کی مدد کر رہے ہیں رشیا نے لگا آئیلزام ویلاد میر پوٹین سعودی عرب کا دورہ کریں گے سیریا اور ایران پر اہم بات چیت ہوگی آسٹریلیا میں ایک بار پھر وزیراعظم بدلہ مالکم ٹرمبل کی جگہ سکوٹ موریسن نے اہدہ سنبھال لیا کیرالا کے لیے بیرونی مدد قبول کرنے پر بحث کے بیچ یو اے ای نے کہا اب تک امدادی رقم تیہ نہیں کی آر ایسس اور اخوان المسلمون ایک جیسی تنظیمیں ہیں لندن میں راہل گاندی کا ایک اور متنازے بیان یہ تھی آج کی خبریں ہم شجو اللہ فراستت کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی